اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہے جیسے کہ آپ رزق کی تنگی کے وجہ سے پریشان ہیں آپ کے گھر میں بے برکتی چاہی ہے دولت اور پیسہ نہیں آتے یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو کہ بہت طاقتور ہے اور آپ کے جان کے پیچھے پڑا ہے یا پھر آپ کی کوئی دعا اور حاجت ہے جسے آپ قبول ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں بڑی گاڑی یا بڑا گھر لینا چاہتے ہیں تو بس آپ نے نوے اور دسوے محرم کو پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کا لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت اور ہر دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کو جتنے بھی مسائل درپیش تھے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پیارے بہن بھائیوں نوے اور دسوے محرم کا یہ خاص وظیفہ ہے کیا اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں محرم کا مہینہ بہت برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اور خاص کر اس کے پہلے دس دن آج کی ویڈیو میں آپ کو نوے اور دسوے محرم کا ایک بہت خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ کرنے میں بہت آسان ہے لیکن بہت طاقتور بھی ہے اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے یہ وظیفہ ہے سورہ کوسر کا وظیفہ بس آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور نوے اور دسوے محرم اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے اس کے بعد پھر چاہے آپ کی کوئی حاجت ہو جسے آپ قبول کروانا چاہتے ہو یا آپ کی کوئی دعا ہو جسے آپ اللہ تعالیٰ سے منظور اور قبول کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اسی طرح ایسے بہن بھائی جو کہ دولت اور پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ دولت مند ہو جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں بڑے گھر ہوں وہ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ایسے بہن بھائی جو کہ کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار مہینے کا لاکھوں کروڑوں کمائے تو وہ بھی اس وظیفے کو ضرور کر لیں اسی طرح اگر آپ اپنی مند بسند نوکری ڈھونڈ رہے ہیں یا نوکری تو آپ کی لگی ہوئی ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہو رہی تو آپ اپنی نوکری میں ترقی کے لیے یا اپنی پسند کی نوکری حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزوں کے لیے اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں نیک اور نورینہ الاد کی حصول کے لیے یا ایسے بہن بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتی اور سخت بے برکتی چھائی ہوئی ہے تو گھر میں دولت اور پیسہ لانے اور برکت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کسی بھی اپنے مسئلے پریشان نہیں یا کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو چلیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ ہے کیا اور اس وظیفے کو کیسے کیا جاتا ہے تو اس وظیفے کو نووے یا دسویں کسی بھی محرم کیا جا سکتا ہے چاہیں تو آپ نووے محرم اس وظیفے کو کر لیں چاہیں تو دسویں محرم اس وظیفے کو کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے تو اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاک صاف جگہ پر جانماز بچھا لینا ہے اب آپ نے ایک گلس پانی کا لینا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد گیارہ بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے دروش رکھ بھیجنا ہے چاہیں تو چھوٹا دروش پڑھا جا سکتا ہے جیسے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یا پھر آپ گیارہ بار دروش ریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے گیارہ بار ہی قرآن پاک کی بہت چھوٹی لیکن بہت طاقتور سورہ گیارہ بار آپ نے سورہ کوسر پڑھ لینی ہے سورہ کوسر اس وقت آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے ویسے بھی سورہ کوسر ایسی سورہ ہے جو کہ ہمارے ہم بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے سورہ کوسر پڑھنے میں جتنی چھوٹی ہے اس سورہ کے فضیلت اور برکتیں اتنی ہی زیادہ ہیں تو آپ نے گیارہ بار سورہ کوسر پڑھ لینی ہے جب آپ گیارہ بار سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی دعا میں آپ نے اس مسئلے یا اپنی اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس وظیفے کو رزق اور دولت کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق اور دولت مانگنا ہے اسی طرح اگر آپ بڑے گھاڑیاں بڑی گھاڑی کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑا گھر مانگ لینا ہے یا بڑی گھاڑیاں مانگ لینی ہے اسی طرح اگر آپ برکت کے لئے کر رہے ہیں یا اولاد کے لئے کر رہے ہیں یا کسی بھی اور مقصد کسی بھی اور پرشانی کسی بھی اور مسئلے کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے یا پریشانی کو دور کر دینے یا آپ کی کوئی دعا ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے دعا کر لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے گیارہ بار دروشریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے جو گلاس رکھا ہوا ہے اس پر آپ نے بھونک مار دینی ہے اب اس گلاس کے پانی کو تھوڑا آپ نے خود پی لینا ہے اور باقی کا پانی آپ نے اپنے گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا کر کر پلا دینا ہے پیارے بہن بھائیو اس عمل کو آپ نوے محرم یا دسوے محرم کسی بھی محرم کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو اب میں آپ کو سورہ کوسر کی چند فضیلتیں بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جسے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے طاقتور سورہ بھی کیوں کلاتی ہے سورہ کوسر کی اتنی زیادہ فضیلت برکت اور طاقت کی وجہ ہے سورہ کوسر کا خاص نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان سال بیٹا وفات پا جاتا ہے ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچتی ہے لیکن کفار مکہ کی جانب سے اس موقع کا پورا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا ایک بھی موقع اپنے ہاں سے زیادہ نہیں جانے دیا جاتا جس کے بعد مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع ہو جاتے ہیں ابتر یعنی ایک ایسا شخص جس کا دنیا میں کوئی نام لے وہاں باقی نہ ہو جس کا جواب خود اللہ تعالیٰ سورہ کوسر کی شکل میں دیتے ہیں جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوسر نازل ہوتی ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لے وہاں نہ ہوگا اصل میں ان کا کوئی نام لے وہاں نہ ہوگا اور پیارے بہن بھائیو آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن دن رات ہر وقت دنیا کے ہر کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر ہر وقت دروش شریف بھیجا جا رہا ہے جبکہ وہ لوگ جو کہ آپ کو ابتر کہا کرتے تھے ان کا نام و نشان باقی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نام لے وہاں باقی ہے یہ سورہ کوسر کا نزول ہی ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ افضیلت اور برکت والی سورہ بنا دیتا ہے اسی طرح یوم حشر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چشمے کا پانی پلوا کر اپنی امت کے گناہ گاروں کو بکشوائیں گے اور دوزک کی آگ سے نکال کر جنت کی تھنڈی ہواوں میں لے جائیں گے اس چشمے کا نام بھی کوسر ہے یعنی پیارے بہن بھائیو اگر آپ سورہ کوسر کو تھام لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی سمل جائے گی پیارے بہن بھائیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ بھی لکھ دیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل لٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور ہاں یہاں سے اس ویڈیو کو سواب کی نیہ سے تمام ہی سوچل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام بہن بھائیوں کے دسترخان میں وسط ادا فرما دیں اور ان کی تمام مصیبتوں اور پرشانیوں کو دور فرما دیں آمین سم آمین